دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بات لگا دینا جو شرعن ناجائز ہو غلط ہو جائے گا پھر اجازت نہیں ہے شریعت میں تو بہرحال ایک حدیث اکثر پڑی جاتی ہے آپ سنتے بھی ہوں گے جس کے خلاصہ یہ ہے کہ جو علماء اکرام کے زیارت کیلئے جاتا ہے تو اس نے حضور کی زیارت کیلئے وہ حضور کی زیارت کرتا ہے اگر کوئی علماء اکرام کی زیارت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ وہ آپ علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے اور علماء اکرام سے مصافح کرنا ایسا ہے جیسا کہ نبیوں سے مصافح کرنا حضور علیہ السلام سے مصافح کرنا اور ایسا ہی آپ نے اور بھی حدیث سنی ہوں گی کہ جیسا کہ اسی حدیث کے آخر میں اور بھی الفاظ موجود ہیں اگر کوئی علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے ایسا ہے جیسا کہ وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہے تو پھر اسی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں میرے ساتھ بیٹھے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ بٹھائے گا تو میں کہنا چاہوں گا یہ حدیث بعض حضرات بعض خطیبین مقردین بہت زور سے طاقت لگا کر بیان کرتے ہیں اور بہت شان سے بیان کرتے ہیں ان حضرات تک یہ پیغام پہنچا دیں اور اس بات کو ضعیف حدیث نہیں موضوع حدیث ہے اس حدیث کے حکم موضوع حدیث یہ تو بات میں اپنے بھی خود ابھی اقرار کر کے آپ کو بتا رہا ہوں علماء کی مجلس میں بیٹھنا اچھی بات ہے علماء سے مسافہ کرنا اچھی بات ہے علماء کی زیارت کرنا اچھی بات ہے علماء کے صحبت میں رہنا اچھی بات ہے لیکن یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع حدیث حدیث موضوع حدیث اور موضوع حدیث کا بیان کرنا جان پوچھ کر علم ہوتے ہوئے جانتے ہیں کہ موضوع حدیث پھر بھی آپ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کا بیان کرنا ناجائز ہو جائے گا جائز نہیں حرام ہوگا حرام لبز حرام بول رہا ہوں تو بہرحال یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ موضوع حدیث ہے یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا بلکہ موضوعات کبیر کھول کر دیکھیں صفحہ نمبر ستر پہ امدت العقاویل فی تحقیق الاباطیل صفحہ نمبر 351 کھول کر دیکھیں اس کی سند میں حفظ نام کا ایک راوی ہے وہ جو ہے قذاب ہے جیسے کہ قصف الخفا میں دیکھیں جل نمبر دو صفحہ نمبر 225 پر موجود ہے لیکن خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے بلکل موضوع حدیث ہے اس حدیث کا کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت میں یاد رکھیں اس حدیث کو بیان مت کریں اور جو حضرات بیان کرتے ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ حدیث نہیں بلکہ موضوع ہے اور موضوع حدیث کا حکم یہ ہے کہ اس کا بیان کرنا ناجائز ہے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں